اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سموسا کی ریسپی رمضان میں سموسے تو ہر گھر میں بنتے ہی بنتے ہیں بزار سے آپ لے کے آتے ہیں لیکن جو بزار کے سموسے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے مزے کے نہیں بنتے جس طرح کے گھر کے اپنے سموسے ہوتے ہیں اس لئے آج میں آپ کو گھر میں آسان طریقے سے سموسے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے جو انگریڈینٹس رہی ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں سب سے پہلے چکن بونلیس ہاف کے جی لیا ہے نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی بل سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ سابط زیرہ ہے 1 ٹی بل سپون کوریانڈر پاوڈر 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون چلی سوس 3 ٹی بل سپون گرین چلیز 1 ٹی بل سپون سویا سوس 3 ٹی بل سپون ہرہ دھنیا 2 ٹی بل سپون پیاز میں نے لے لیا تھا ایک چاپ کر کے تو ابھی ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین کے اندر آئل لے لیا تھا آئل چاہیے ہمیں 3-4 ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے آئل ایڈ کیا ہے آئل سے اس ٹائم گرم ہوگا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ثابت زیرہ 1 ٹی بل سپون اور اس کو بہت تیز گرم آئل کی اندر آپ نے ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا گرم آئل ہوگا تو اس ٹائم پہ آپ اس کو ایڈ کر لیں اور اس ٹائم تک اس کو آپ نے بھوننا ہے جب اس کے اندر سے اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے تقریباً ایک منٹ اس کو لگے گا بھوننے میں اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنے ہے پیاز ایک پیاز میں نے لے لی تھی چوب کر کے اور اس کو بہت زیادہ اس پیاز کو پکانا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا سوتے ہم نے کرنا ہے صرف تھوڑی در اس میں آپ نے چمچ چلانی ہے ایک منٹ کے لیے تقریباً یہ پکتا رہے گا اسی طرح تھوڑا سا بس جب یہ سوفٹ ہوگا اس کے بعد اس کے اندر باقی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے تو ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہوگا اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چکن بوائل کیا ہوا چکن جس ٹائم میں نے بوائل کیا تھا اس ٹائم پہ اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر بوائل کرنے کے بعد اس کو میں نے شرٹ کر لیا تھا تو اس لیے ابھی بھی جو نمک ہم ایڈ کریں گے وہ تھوڑا سا کم ایڈ کریں گے کیونکہ اس کے اندر پہلے بھی نمک ڈلا ہوا ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے تقریباً ایک دو منٹ کے لیے آپ اس کو اسی طرح بھونیں گے بہت تیز آنچنی رکھنی آپ نے چولے کی نورمل آگ پہ اس کو پکانا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون رڈ چلی پاودر چلی فلیکس بلیک پیپر پاودر کوریینڈر پاودر گرم مسالہ پاودر سویا ساس چلی ساس گرین چلیز ہرہ دھنیا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے اس کو مکس اچھی طرح سے کرنا ہے کہ جتنے بھی مسالے اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہیں وہ سارے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جانے چاہیے تین چار منٹ کے لیے آپ اس کو اسی طرح پکائیں گے کہ تھوڑا سا یہ چکل جو ہے وہ پگ پیچھائے اس کے اندر چکن پیلس سے پکا ہوا بھی ہے لیکن تھوڑا سا اور وہ فرائی سا ہو جاتا ہے اس کے اندر اور جو سارے مسالے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے بہت زیادہ بھی اس کو ہم نے نہیں پکانا مسالے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بس پکانا ہے تین چار منٹ کے لیے اب تین چار منٹ کزرنے کے بعد اس کی میں نے فلیم جو تھی وہ بند کر دی تھی اور اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد فلنگ کرنی ہوگی ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ لے لیا ہے یہ بائنڈنگ کے لیے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا پانی پانی جو ہے وہ تھوڑا ایٹ کرنا ہے اور اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ پیسٹ بنانے کے بعد جس ٹائم ہم لوگ سموسہ بنائیں گے اس کے اوپر یہ ہم لگا کے سموسے کو جوڑنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہ پیسٹ بنانا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں کس طرح سے رکھنی ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا اس کو اب ہم سموسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سموسہ پٹی لینی ہے سموسہ پٹی میں نے آپ کو بنانا سکھا دی تھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں لنک پیس کا دے دوں گی اب آپ اس کو سموسے کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے آپ اس کو ایک فولڈ دیں گے اور تھوڑا سا آپ نے اس کو پٹی کو باہر کی طرف رکھنا ہے اب آپ دوسرا فولڈ دیں گے اور دوسرا فولڈ دینے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہوگی دوسرے فولڈ کے بعد آپ نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہوگی اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے چکن ایٹ کرنا ہے جو بنا کے آپ نے فلنگ رکھی تھی تقریبا میں نے 3 ٹی سپون اس کے اندر فلنگ جو تھی وہ ایٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ بہت زیادہ بھی سموسے کو بھرنا نہیں ہے تھوڑی سے آپ نے اس کی سپیس چھوڑنی ہے اگر آپ سموسے کی زیادہ فلنگ ایٹ کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور اس طرح سے وہ اچھا پھر نہیں لگتا تو اب آپ اس کو یہ جو ہم نے باہر کی طرف تھوڑا سا چھوڑا تھا اس کو بھی فولڈ کر دینا ہے اور پھر سے تیسرا فولڈ دینا ہے اس طرح سے اب یہ تھوڑی سی پٹی رہ گئی ہے اس کی اوپر ہم نے جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا میں دیکھا وہ لگانا ہے پیسٹ آپ اچھی طرح سے اس کی اوپر لگا لیں اور پیسٹ لگانے کے بعد اس کو پھر ہم نے فولڈ کرنا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بھی اس کو فولڈ کرنا ہے ساری سائٹ سے اس کو فولڈ کر دیں اور اس کے بعد یہ اس کی اتنی پیاری سی سموسے کی شیپ بن جائے گی تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے کہ سیکھنے میں آپ ایک فولڈ اس طرح سے دیں تھوڑی سی آپ نے پٹی کو پہلے جو نیچے کی طرف پٹی ہے اس سے باہر کی طرف رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا فولڈ دینا ہے اور دوسرے فولڈ کے بعد آپ نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہے 3 ٹی سپون اس کے اندر میں نے فلنگ ایٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جس سائز قسموں سے بنا رہے ہیں آپ اس حساب سے اس کی فلنگ کریں اب یہ جو باہر کی طرف ہم نے چھوڑا تھا اس کو آپ نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور پھر ایک اور فولڈ دینا ہے اب باہر کی طرف جو رہ گیا ہے اس کے اوپر آپ نے پیسٹ لگانا ہے تاکہ اس کو یہ جڑ سکے اس کے ساتھ اب پیسٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو بھی فولڈ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کریں تھوڑا سا آپ کو یہ ٹف لگے گا لیکن آپ بناتے بناتے آپ سیکھ جائیں گے کہ کس طرح سے اس کی شیپ بنانی ہے اس طرح سے آپ سموسے بنا کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے آئل جس ٹائم گرم ہوگا اس ٹائم پہ اس کے اندر میں نے سموسے ایٹ کرنے ہیں سارے سموسے آپ اس کے اندر رکھتے ہیں اور جتنے آسانی سے پین کے اندر آتے ہیں اتنے آپ سموسے اس کے اندر ایٹ کریں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے سموسے بہت جلدی سے پک جاتے ہیں اس لیے آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم رکھنا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کی سائٹ بھی چینج کرنی ہوگی ان کو ایک تو منٹ کے لیے آپ پکائیں پھر اس کی سائٹ چینج کریں پھر آپ ایک منٹ کے لیے پکائیں پھر آپ اس کی سائٹ چینج کریں اس طرح سے آپ اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں یہ ایک دم سے پک جاتے ہیں ٹائم نہیں لگتا ان کو فرائی کرنے میں اس لیے جس ٹائم ان کے اچھا سا گولڈن کلر آجے اس ٹائم پہ آپ ان کو نکال لیں اور ٹیشو کے اوپر رکھ دیں اس طرح سے میں سارے سموسے جو تھے وہ فرائی ہو چکے تھے اور ان کو اب نکال لیتی ہوں سموسے نکالنے کے بعد ان کو آپ ڈش آؤٹ کر دیں اور ان کو آپ رمضان میں بنا کے کھائیں یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اور بزار کے سموسوں سے یہ بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں ان سموسوں کو آپ بنا کے پہلے سے رکھتے اور اس کو آپ مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے بنانا تھوڑا سا آپ کو فولڈ کرنے کے ٹائم پہ آپ کو مشکل لگے گا لیکن آپ بناتے بناتے آپ کو یہ آ جائیں گے کہ کس طرح سے اس کو فولڈ دینا ہے ایک دفعہ آپ سیکھ جائیں گے اس کے بعد آپ گھر میں ہی بنا کے کھایا کریں گے آپ بزار سے لائیں گے بھی نہیں بزار کے سموسوں سے یہ کہی زیادہ اچھے بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کا فیڈ بیک مجھے دیں کہ یہ کیسی آپ کو لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ